بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خریر سے ہیں حاضر ہیں اپنے چینل شمسی ورڈ میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میرا نام ہے شمس آج میں جی بنانے جا رہا ہوں چکن بیہاری بوٹی بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ریسپی ہے ریسپی کی طرف جانے سے پہلے پریز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو چکن بیہاری بوٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ ایک کلو چکن لے لیا ہے بون لیس چکن ہے اس طرح سے اس کی بوٹی بنا لے نہیں ہے جی یہ دیکھیں بالکل نارمل سا سائز بنانا ہے چھوٹا کیونکہ ہم نے اسے گھر پہ ہی پکانا ہے اگر باربیگیو کرنا ہو تو پھر آپ بوٹی کا سائز تھوڑا بڑا رکھیں اگر گھر پہ بنانا ہو تو بوٹی کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھیں تاکہ یہ جلدی سے پک جائے گا ایک پیکٹ ہمارے پاس بیہاری مسالے کا ہے دو میڈیوم پیاز ہم نے براؤن کر کے ہم کو کرش کر لیا ہے اس طرح سے بلکل یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ ہم نے کرش کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تین ٹیبل سپون ہمارے پاس یوگرٹ ہے اور ہمیں جو آئل چاہیے وہ تقریباً ایک بٹا چار کپ چاہیے بلکل تھوڑا سا آئل لگے گا اس میں تو یہ میں نے آلڑی باؤل میں ڈال لیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا پیس تیار کروں گا اس کے بعد بھی ہم اس کو چکن میرینیٹ کر دیں گے بیہاری مسالے کا پیکٹ ہم ڈال دیں گے آئل میں لیمن دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ دو دو ٹیبل سپون ہے مارے پاس وہ بھی ڈال دیں گے اور یوگرٹ بھی ڈال دیں گے یوگرٹ آپ نے اچھی طرح پھینٹ کے ڈالنا ہے تاکہ اس میں پھٹکی نہ ہو اور یہ براؤن پیاس جو کرشکیاں ہوگا ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور پیسٹ کو اچھی طرح مکس کر کے بلکل ایک سموچ سا پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے جی یہ پیسٹ ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اس میں سے بڑی مزدار خوشبو آ رہی ہے زبردست پیاس کی وجہ سے تو بس یہ پیسٹ ریڈی ہے اب ہم اس میں چکن مکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ چکن بھی ڈال دیں گے ہم پیسٹ میں اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے یہ چکن مکس ہو گیا بلکل اچھے سے اور جی سیم ریسیپی کے ساتھ آپ مٹن اور بیف بھی بنا سکتے ہیں بیاری بوٹی صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ مٹن اور بیف میں ککنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا چکن میں ککنگ ٹائم کم ہوگا ان میں ککنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا باقی جو مسالہ ہے فارمولا ہے وہ سارا سین رہے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو کوک کر لیں گے ٹھیک ہے جی چکن کو مرینیٹ کی ہوئے دو سے ڈھائی گھنٹے ہوگئے اب ہم اس کو کوک کر لیں گے اور کوک کرنے کے لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ تیز آنچ پہ اس کو چار سے پانچ منٹ کور کر کے پکانا ہے اس میں ابھی ہم نے اور کوئی چیز نہیں ڈال نہیں کیونکہ جو بھی مسالہ آئل یوگرٹ جو بھی چاہیے ہم سب آئرڈی ڈال چکے ہیں تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس دوران ہم نے چھوٹے برنر پہ کوئیلا رکھ دینا ہے جلنے کے لیے جب تک ہمارا چکن کوک ہوگا کوئیلا ریڈی ہو جائے گا تو اس سے ہم دھوان دیں گے تو اس میں ہمارا باربیگو کا ایفیکٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے پانی ہو جائے گا اس میں دہی اور مسالہ جو ہے وہ پانی تھوڑا تھا چھوڑ دے گا تو یہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب یہ ہم نے تقریباً اس کو دو منٹ اور پکانا ہے کور کر کے تو اس کے بعد پھر ہم اس کا کور اتارنے میں ٹھیک ہے جی یہ پانچ سے چھ منٹ ہم نے کور کر کے پکایا ہے تو یہ دیکھیں ابھی پانی ہے اس میں میں نے ابھی چیک کی ہے چکن ہمارا گھن چکا ہے تو ابھی تیز آج پہ ہم نے پانی جو ہے وہ پھوش کرنا ہے اور ہماری بیاری بوٹی بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دو سے تین منٹ لگے ہیں جی پانی بالکل خوش کر گیا ہے بیاری بوٹی ہماری بالکل ریڈی ہے اب ہم آنچ بند کر دیں گے اور کوئلا ہمارا جل چکا ہے آلڑی تو اس کو ہم دعا دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ آنچ ہم نے بند کر دی ہے اور یہ کوئلا جو ہے وہ اس طرح سے ہم یہ فوائل میں ڈال کے ادھر رکھ کے اس میں بالکل تھوڑا سا آلڈالنا ہے جی تقریباً آپ کہہ لیں ایک ٹی سپون کے برابر یہ دیکھیں بالکل یہ تھوڑا سا آلڈالنا ہے یہ دیکھیں بالکل دھواں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دو سے تین منٹ ہم نے اس کو دھواں دینا ہے اور اس کے بعد ہم اوپن کر دیں گے فائل اٹا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین زبردست بار بی کیو کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے جی مزیدار چکن بیاری بوٹی ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کو روٹی کے ساتھ سرب کریں پراتھے کے ساتھ سرب کریں بہترین مزیدار زبردست بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ریسپی ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ میں برنے والی ریسپی ہے تو دوستو چلتے چلتے دعاوں کی درخواست پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی